اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے تھم نیل سے تو دیکھ لیا ہوا کہ آج جو ہے آپ کے لئے میں کیا لے کر آیا ہوں آج میں آیا ہوں آپ کے لئے مرادہ وادی یخنی پلاو اچھا تو آپ نے جو ہے تقریباً ساڑھے سات سو گرام جو ہے بیف کا گوش لینا رہے اور تھوڑا جو ہے آپ اس میں چکنا گوش لیجیگا اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں سوم دھنی ہے اور چار سے پانچ جو ہے یہ ہری مرچ ہے ایک لیسن کا جاوا اور ادرک کے پیس اور پیاس ہے کٹی ہوئی اور پھر یہ ثابت کرنا مسالہ ہے دیکھیں دیس پات کا بتا ہے کالی مرچ ہے چھوٹی الائچی ہے ایک پیس دو پیس جو ہے بڑی الائچی کے ڈال چینی کے اور لونگ آپ نے جو ہے اس میں یخنی میں ایڈ کر لینا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے یخنی جب آپ کی تیار ہونے کو آئے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ ایک جو ہے کپ آئل لینا ہے اس کو جو ہے ایسے آپ نے دالنا ہے اور پیاس جو ہے ایک پیاس لینا ہے آپ اس کو ایسے آپ جو ہے اس کو فرائی کریں جب ہلکی لائٹ برون پیاس ہو جائے تو اس کے ساتھ جو ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ کرم مسالہ دوبارہ ایڈ کرنا ہے جب پیاس ایسے لال ہو جائے تو آپ نے نکال لینا ہے پیاس کو پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے جیسے زیرہ اور اس میں ایڈ کر لیے گا بھاگی جو ہے اس میں وہی چیزیں پانچوں آئیں گی اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں اس کو ہلکا سا جو ہے بھوننا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ مینٹ سہی ہے اس کے بعد اس میں آپ نے لستن ادھرک کے دو چمچے ایڈ کرنے پیسٹ کے یہ دیکھیں ادھر یخنی تیار ہو گئی تھی تو میں نے اس کا بیف الگ کر لیا پانی سے اس کے بعد جو ہے میں نے یہ بیف بھی اس میں ایڈ کر دی ہے اس کو چار سے پانچ منٹ جو ہے آپ نے بیف کو جو ہے اس کو آئل میں ہو کرنا ہے اور جو یخنی میں جو لحسن دالا تھا اس کو بھی میں نے اس کا ابھی اس میں ایڈ کر لیا ہے بھاگی جو ہے آپ نے ایک پیالی کے قریب جو ہے دھائی لینا ہے اور دھائی بھی جو ہے اس میں ایڈ کرنا ہے گوش دالنے کے بعد پھر اس کو جو ہے آپ نے ہلکی آنچ پہ جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے چلانا ہے تاکہ دھائی جو ہے سہی طرح اس میں مکس ہو جائے یہ جو ہے ایک چمچہ جو ہے آپ نے جائی فل جب ایتری کا پورڈر اس میں ایڈ کرنا ہے اس میں جو ہے چھے سے آٹھ جو ہے چھوٹی والی ہری میرچے جو ہوتی ہیں وہ ایڈ کرنی ہے پھر اس میں آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے حضبز آئے گا جتنا آپ نمک کھاتے ہوں اس حساب سے اس میں دیکھیں ادھر میں نے چامل بھی بھگو نے رکھ دیا تھے تقریباً 20 سے 25 منٹ میں نے ان کو چاملوں کو بھگو ہے پانی میں اس کے بعد جو ہے یہ ہم چامل بھی ایڈ کریں گے اس میں یہ یخنی کا پانی جو تھا دیکھیں اس میں میں ایڈ کر رہا ہوں یہ چامل اس میں میں ایڈ کر دی اچھا پانی آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ یہ کھنی جو چامل ہیں اس سے ایک ہی جو ہے بس یک کھنی کا پانی اوپر ہوتا ہے کہ جو ہے آپ کا اس میں جو ہے صحیح چامل جو ہے واہل ہوگیا آتا ہے بلکل اچھا ہو جاتا ہے اور اور اس میں بہت زبردست چامل صحیح کھل کر آتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس میں آپ نے اوپر سے جو ہے یہ لیمن کی آپ نے اس میں ڈالنا ہے تاکہ چامل جو ہے کھلا کھلا رہا ہے اور اس سے چامل ذرا اچھا لگتا ہے لیمن یہ جو ہے جو ہم نے پیاس فرائی کری تھی تھوڑی سی پیاس آپ اس میں دال دیں گے اوپر سے اور باگی پیاس جو ہے میں نے گارنیشت کے لیے جو ہے بچا کے رکھ لیتی جب یہ چامل جو ہے آپ کے بوائل ہونے پہ آ جائے یعنی کہ تھوڑا کم پانی رہ جائے تو اس میں جو ہے آپ نے جو ہے کیوڑا ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کیوڑا ہے تقریم دو سے تین چمچے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں آپ کا پلاؤ تیار ہے ایک سائٹ پہ جو ہے آپ یہ اس کو چلانا ہے ایک سائٹ سے اچھی طرح چامل یہ کہ ٹوٹے نہیں سائٹوں سے بالکل چلا کے پھر جو ہے آپ نے اس میں زردے کا رنگ جو ہے ایک سائٹ پہ ایڈ کر دینا پر سے یہ گارنیش کے لیے جو پیال بچائی تھی یہ ہم نے ایڈ کرنی ہے باقی آپ جو ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں سبکرائب کر دیا کریں اور یہ دیکھیں یہ میں نے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے پلاو کا اور یہ بنا بھی بہت مزے کا ہے آپ بھی گھر پہ ٹرائی کریئے گا آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا ویڈیو کو جو ہے لائک کر دیئے گا شیئر کر دیئے گا موسیقی موسیقی